پھر اسی طرح کچھ اوقات اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے مثلاً رات کے آخری حصے میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کرلوں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں یعنی اگر کوئی اس وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں ضرور اس کی دعا قبول کرلوں گا لیکن عموماً رات کے آخری حصے میں انسان گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور یہ قبولیت کا وقت اس سے کھو جاتا ہے تو اس خصوصی طور پر اگر انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو یا کچھ چیزوں کے بارے میں وہ واقعی سنجیدہ ہو کہ وہ اسے ملنی چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سے بھلائیوں اور خیر میں سے تو اس کو چاہیے کہ اس وقت میں دعا کا احتمام کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمام اوقعات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے پس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ پھر اسی طرح آزان کے بعد اور اقامت سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے یعنی موزن جب آزان دے رہا ہو تو جو الفاظ وہ دہرا رہا ہو ان کو دہراتے جانا چاہیے سوائے حی الاصلہ اور حی الالفلاہ کے کہ اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے اور جب موزن آزان کہہ چکے تو آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے دروش پڑھ کر جو بھی انسان کے دل میں حاجت ہو وہ اپنے رب کے سامنے رکھے تو وہ دعا کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں تو اس وقت انسان کو یہ وقت زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے تاکہ انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو موسیقی